کہ سی پیک کے اندر ایران کو شامل کر لیا گیا ہے وہی آر کیکٹ آؤٹ ہمیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ لات مار کے نکال دیا گیا ہے تشریف پہ لات مار کے نکال دیا گیا ہے پاکستان بند گلی میں ہے میڈل ایسٹ ہمارے لیے بند ہے ہمارے لیے امریکہ بند ہے ہمارے لیے یورپ بند ہے اور ایک چائنہ کے ساتھ ہمارا تعلق تھا وہاں پر بھی اگر یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک ہے اس کو کلیریفائی کریں لوگوں کو اعتماد میں لیں کیونکہ اگر چائنہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں یہ کون سی خارجہ پالیسی ہے یہ ملک پھر کہاں پہ کھڑا ہے پاکستان کے آگے کون اور پیچھے کھائی ایسا کیوں ہے یا ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے کیا پاکستان سی پیک کا سودا کر چکا ہے کیا پاکستان کا مستقبل مغرب سے وابست ہے سی پیک کا مستقبل کیا ہوگا اگر بیسو کی راجنیت پرنجر ڈالیں تو یہ مانا جاتا تھا کہ آج کی تاریخ میں چین ہی ایک ایسا دیس ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو ہر طرح سے پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن اب پاکستان کی بیبھار سے یہ لگنے لگا ہے کہ چین بھی پاکستان کے ساتھ دینا نہیں چاہتا اسی کاران جو سی پیک پروجیکٹ پاکستان میں چین چلا رہا تھا اس کو وہاں بند کر کے اب اسی پرکار کا پروجیکٹ ایران کے ساتھ وہ چلانا چاہتا ہے اور اسی بابت ابھی ایران میں سمجھوتے ہوئے ہیں اس کے کاران پاکستان میں بہت ہی افرا تفری کا محول بنا ہوا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیب بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں اس افرا تفری کی چرچہ پاکستانی میڈیا سے کہ سی پیک اپنی بھرپور رفتار سے جاری ہے تو یہ جھوٹ ہے دیکھیں یہ پاکستان کے مفاد کی بات ہے یہ شخصیات کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے اس وقت امریکہ سے ہمارا شٹ ڈاؤن ہے امریکہ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے ورچول وہ جو کانفرنس تھی کلائمٹ کی اس میں آپ کو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے باقاعدہ طور پر چٹھی لکھی تھی امریکہ کو کہ we are looking forward this کانفرنس اور ہم اس میں شرکت کریں گے اپنی ہم نے رضا مندی کا اظہار کیا تھا لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بلایا پھر میں آپ کو دوسرا کہ کس طریقے سے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اس وقت خراب ہیں کہ لائیڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں وہ بھارت آئے انہوں نے وہاں پہ دو دن گزارے انتہائی warm welcome ان کا وہاں پر بہت زبردست ان کی میل ملاقاتیں اور نظر آ رہا تھا کہ کتنے close تعلقات ہیں بھارت کے اور امریکہ کے اور پھر اس کے بعد لائیڈ آسٹن پاکستان کی ائر سپیس کو یوز کرتے ہوئے کابل گئے وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی انڈیا میں بھی پاکستان کے بارے میں نیگٹیو گفتگو ہوئی کابل میں بھی جو اشرف گنی کی گورنمنٹ ہے اور وہاں پر جو کام بیٹھے ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے شکایتوں کے امبار لگا دیئے پھر لائیڈ آسٹن پاکستان کی ائر سپیس سے گزرتے ہوئے واپس گئے اتنی بھی ان کی توفیق نہیں ان کو ہوئی یا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ایک گھنٹے کا ٹچ داؤن پاکستان میں کر لیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی جو خدمات ہیں امریکہ کے لیے جو ہم نے طالبان کو بٹھایا اور ناگزیر ہے پاکستان امریکہ کے لیے لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں یہ میں نے جو دو تین باتیں آپ کو بتائی ہیں بلکل قطعی طور پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اگلے دس پندرہ سال کے لیے بھارت کو اپنا سٹریٹیجک پارٹنر چن چکا ہے قوارڈ آپ دیکھ لیں اس کی میٹنگ بائیڈن کی وہ دوسری ملاقات اور انٹریکشن تھی ویڈیو پر ٹیلی فون پر انہیں اندر مودی کے ساتھ تو پوائنٹ یہ ہے خبر یہ ہے رونا یہ ہے کہ سی پیک کے اندر ایران کو شامل کر لیا گیا ہے وی آر کیٹ آؤٹ ہمیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ لات مار کے نکال دیا گیا ہے تشریف پہ لات مار کے نکال دیا گیا ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی اور یہ چھپی ہوئی ہے کل انہوں نے سائن کیے ہیں ایران کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ پچیس سالہ جس کو سٹریٹیجک پارٹنرشپ جو کوپریشن جو ہے وہ انہوں نے کر لی ہے ان کے ساتھ لوہ انتو سی چھنکنہ وجاندیرو بیٹھ کے پاکستان جو ہے نا وہ چھنکا وجاتے رہے کبھی آپ امریکہ کی چولی میں اور کبھی آپ چین کی چولی میں مطلب چین کی چولی میں کیا ہونا تھا کہ دیاری پروگرام تھا کہ ہم جو ہیں امریکہ ہمیں بلاتا نہیں ہے جو وہ کانفرنس کرنی ہوتی ہے ایک حکیر سی کانفرنس جس میں پاکستان کا انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہ محولیات کی یا محولیات کو جو چیلنجز ہیں اس سے نبتنے کے لیے وہ بٹان کے وزیراعظم کو بلا لیتا ہے سربراہ حکومت کو بلا لیتا ہے وہ بنگلہ دیش کو بلا لیتے ہیں پاکستان کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو مو بھی لگایا جائے دوسری طرف چین جو اچھا وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ نے ان کے کوئی کام نہیں کی ہے آپ نے ان کو دھوکے دیئے ہیں ان کے خیال میں مطلب جو بھی کہلیں اس کو اچھا چلیں ٹھیک ہے تو دوسرا کار رازی رکھلے نظری یہ نائن ہیلیون سے شروع کرنی ہے چون تک نہیں کی کبھی پاکستان کے بے وطن جو قوت ہیں انہوں نے امریکہ کے آگے ہیں تو یہ سیاست دانوں کا یہ حصلہ ہوتا ہے جن کو ہم غدار کہہ کے بڑی عسانی کے ساتھ سائیڈ پر اٹھا دیتے ہیں یہ تو جی اس کے جندال کے ساتھ تلقات تھے یہ تو فلان تھا جی یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے بڑی عسانی سے ہم کہہ کے تو مطلب اپنے گھر بر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ تیل لگا پاکستان کی قوم کو عربوں ڈال رکھا پچیس سالہ سٹریٹیجک کوپریشن کا مویدہ ایران کے ساتھ ہوا پاکستان فارغ پاکستان فارغ یہ لکھ لیں اور فیدے میں کون رہا جنرل آسم باجوا جنرل آسم باجوا یا ان کے جو برادران ہیں وہ بس یہ پاکستان کی ٹوٹل کا نہیں ہے قوم جائے بھار میں قوم جو ہے وہ کبھی بنا میں وطن کبھی وہ قومی سلامتی کے نام پر کبھی وہ مذہب کے نام پر وہ جائے بھار میں یہ پاکستان کے اندر یہ نظام ہے تو جنہوں نے لٹ مار مچائی ہوئی ہے ان کو کوئی پاکستان میں پوچھ نہیں سکتا کوئی پوچھے گا تو وہ غدار ہوگا وہ انڈیا کا ایجنٹ ہوگا اس کے لیے پاکستان یہ کیا ہو کے آ رہا ہے پاکستان کے ساتھ حضورِ اللہ یہ کشمیر جو ہے یہ آپ نے کس خاتے میں انڈیا کے سپرد کر دیا اور چون تک نہیں کی پہلے شروع میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کے لیے رواج ڈالا وہ بھی آدھا گھنٹہ خموشی سے کھڑے ہونے کے ساتھ کیا آپ اپنے علاقے واپس لے سکتے ہیں کیا کسی قوم کو آپ ازاد کروا سکتے ہیں نہیں وہ تماشا تھا وہ لوگوں کی کنزمشن کے لیے تھا وہ ختم ہوا کشمیر حضم ہوا قصہ تمام ہوا اور پھر انڈیا کے ساتھ ہمارے معاہدے وہ بیک ڈوٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ پائن جنگ نہیں کرنی یہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہم نے امن کرنا جنگ نہیں کرنی بھر رکھو نا کشمیر اچھی کی کرنا پاکستان مسئیبتوں کے ایک جال میں گھراو ہے اور ایک طرف امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے دوسری طرف چائنہ امریکہ میں لڑائی زور پڑھنے والی ہے تیسا کرونا نے معیشت کی کمر توڑ کر رکھی ہوئی ہے چوتھا پاکستان خود کرزوں کے گھنچکر میں اتنا بھساو ہے اور پانچمہ یک دل دو جان اتحادی سعودی عربیو اور عرب امارات بھارت کے ساتھ معاشی اور تجارتی روابط بڑھائی جا رہے ہیں چھٹا پاکستان کے سیاسی کھلاڑی اپنی بولیاں لگوانے کے لیے تیار بیٹھیں اور اس کے علاوہ ایران اور چائنہ کا چار سو بلین ڈالر کا معاہدہ ہو چکا اور امریکہ کو اس پہ شدید تشویش ہے پاکستان کے آگے کون اور پیچھے کھائی ایسا کیوں ہیں یا ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے کیا پاکستان سی پیک کا سودا کر چکا ہے کیا پاکستان کا مستقبل مغرب سے وابست ہے سی پیک کا مستقبل کیا ہوگا امریکہ بہتر اب تک خاموش صرف اس لیے تھا کہ افغانستان میں رہ کہ پاکستان پر بندیاں لگانے کے بعد اپنے لیے مشکلات نہیں چاہتا تھا اور یہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے اپنا کام نکلوانے کے بعد پاکستان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے میں کبھی دیر نہیں لگائی آپ کا یاد ہوگا نا کہ رشیا کے خلاف پاکستان کو فرنٹ لائن پر استعمال کرنے کے بعد جب روس ٹوٹ گیا یعنی سوویٹ ٹوٹ گیا تو پاکستان پر چند ہی سال بعد نا قابل برداشت پابندیاں لگا دی گئی پریسٹلر تربیم کے تحت نہ صرف ہتیاروں کی فروغ بلکہ ان کی سہوشش پر بھی پابندی لگا دی ون بیلٹ ون روڈ پر کام کر رہا ہے اور اس کے انترگت بہت سارے دیشوں میں وہ ریل مارگ اور روڈ مارگ بنا رہا ہے اور اس کا کام بھی چالو ہو گیا ہے اس او بی آر کے تحت پاکستان میں بھی سی پیک یعنی چائنہ پاکستان ایک نومی کروڈور کا بھی کام چل رہا ہے اس سی پیک پروجنا کے تحت چین سے ایک روڈ نکل کر پاکستان کے اویش کبجے والے گلگت بلچیتان سے ہو کر بلچیتان کے گوادر پورٹ تک بنایا جا رہا تھا اس کا مکہ ادیش یہ تھا کہ اگر ساو چائنہ سی میں کسی کان بس چین کی گھرابندی کر دی گئی تو پھر اس سی پائی کے راستے اپنا سامان چین دوسرے دیشوں تک پہنچا سکے آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ آج یہ ساو چائنہ سی کا علاقہ بیبادیت ہو گیا ہے اور کواڈ کے دیش یہاں پر گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ اگر چین کبھی منمانی کیا تو یہاں پر اس کے آواغامن کو روک سکے اور کواڈ میں بھارت سہیت امریکہ آسٹریلیا اور جاپان سامل ہے چین سی پائی کے راستے اگر مال بھیجے گا تو پھر ساو چائنہ سی سے ہو کر اسے گزرنا نہیں پڑے گا اور وہ سیدھے گوادر پورٹ تک اپنا سامان پہنچا سکتا ہے اور پھر گوادر پورٹ سے سینٹل ایسیا گلپ کنٹریز اور پھرکا آدھی دیشوں کو سامان چلا جائے گا امریکہ سرو سے ہی اس کا برودھی تھا کیونکہ پرجوکٹ میں جو پیسہ چین لگاتا تھا وہ بھی اور کے نام پر یا سی پائی کے نام پر وہ اس دیش کا کرچہ مانا جاتا تھا جہاں وہ پروجنا چل رہی تھی پرنتو اس پیسے سے بننے مالے روڈ اور ریل مارک سے سامان چین کا جائے گا اور وہ بھی بینہ کوئی چونگی یا لوکل ٹیکس دیئے اس پروجنا سے فائدہ تو زیادہ چین کا ہوتا اور جس دیش میں وہ پروجنا بنتی وہ دیش کس کا یعنی چین کا کرزدار ہو جاتا سرنکہ ہمارے جو پڑوس میں ہے اس کا تاجہ اُدھارن ہے سرنکہ میں بھی اسی پروجنا کے تحت وان بیلٹ اون روڈ پرگرجنا کے تحت ایک روڈ اور ایک پورٹ بنایا گیا تھا اور پورٹ میں اتنا پیسہ چین نے لگایا کہ آج وہ پورٹ جو سرنکہ میں بنایا ہے چین نے جسے حبن بوٹوٹا کرتے ہیں وہ ابھی چین کے کبجے میں ہے اور اسی کے لیج پر ابھی چین اس کو چلا رہا ہے بھارت کا سیپائک کا بیروت کرنے کا ایک الگ کارن ہے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جہاں سے سیپائک نکلتا ہے یعنی گلگت بلسیتان جو ابھی پاکیتان کے عوید کبجے میں ہے وہ بھارت کے جمو کاسمیر کا حصہ ہے اسی کارن بینا بھارت کا انمتی کو اگر وہاں چین اپنا سیپائک روٹ بنا رہا ہے تو بھارت اسے عوید مانتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کا بیروت اسی کارن کرتے آ رہا ہے چین دوسری طرح پاکیتان پر یہ دباؤ بنا رہا تھا تو وہ گلگت بلسیتان کا پاکیتان کا پرن روپ سے راج بنا لے تاکہ اس سمجھ میں کوئی بھویس میں بیباد ہو تو وہ کہہ سکے کہ یہ بھارت کا حصہ نہیں بلکہ پاکیتان کا گلگت بلسیتان حصہ ہے پر پاکیتان یونیٹیڈ نیشن کے قرار کیوں سار ایسا کرنے سے جھجک رہا تھا اور ابھی تک وہ نہیں کر پا ہے دوسرا پاکیتان کے بلسیتان میں بھی پاکیتان اور چین کی خلاف آندھرنان چل رہا ہے تات پر سیپیک جہاں سے نکلتا ہے یعنی گلگت بلسیتان اور پھر جہاں آندھ ہوتا ہے یعنی بلسیتان دونوں جگہ بیباد ہے اور چین اور پاکیتان دونوں کا بیرود ہے اس کے علاوے بھارت نے جو لدہک میں دولت بیگ اولڈی نامک اپنا سینگ اڈا بنایا ہے وہ کاراکورم مارگ کے بہت نکٹ ہے یہی کاراکورم مارگ ہے جہاں سے چین سے سیپیک نکل کر پاکیتان میں پرویش کرتا ہے اگر بھارت کبھی بھی چاہے تو اس کاراکورم مارگ پر گولہ باری کر کے آواغامن روک سکتا ہے ان سب کو دیکھ کر چین نے اپنا بوریا بستر سیپیک کا سمیٹ کر ایران میں لے جانا ہی اوچید سمجھا کیونکہ ایران سے امریکہ کی دسمانی چلی آ رہی ہے اور ایران اس کو سواغت کیا ہے دوسری طرح پاکیتان ابھی ڈھول مل نوائیے اپنایا ہوا ہے وہ ابھی تک یہ تر نہیں کر پایا ہے کہ وہ پوری طرح امریکہ کے قیمپ میں ہے یا پوری طرح چین کے قیمپ میں ہے اسی کاراک پاکیتان سے جب سیپیک کا کام چین نے سمیٹا ہے تو پاکیتان میں ہائے توبہ مچا ہوا ہے اور رگتا ہے کہ اب پاکیتان کو چین نے لات مار دیا اور اس کا نیا ساتھی ایران مل گیا ہے وہاں جا کر بھی پاکیتان کے خلاب چین بولنا بند نہیں کیا اور انہوں نے اس ساروں میں کر دیا کہ ایران ویسا دیش نہیں ہے کہ پاکیتان کی طرح ایک پھون کول پر یعنی امریکہ کے ایک پھون کول پر اپنا بیدیش نیتی بدل دے یا سعودی عربیہ کے کہنے پر اپنا بیدیش نیتی بدل دے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے